آج جو شباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمی سی تقریر کی جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے مجھے اسی ایس کی باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آج شباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے میں سب سے پہلے سوال شباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں ہیں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سب ایک منٹ میں وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی آپ نے کیسے قوم کو بتایا ہے کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں پٹرول کی قیمت دو رپے بڑھ گئی بجلی دو رپے یونٹ بڑھ گئی اور مارچ کرو اسلام آباد میں گرادو اس حکومت کو کہ آپ کو یاد ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں حکومت گرائی آپ اس سازش کا حصہ تھے آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ آپ کا جو بھائی بیٹا ہوا تھا لندن میں اور وہ جو ایکس آرمی چیف آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے تو ان سب نے مل کے یہ حکومت گرائی آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا ایک دم خوشحالی آ جائے گی دس مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کریں دس مہینے کے اندر پاکستان کی پچاس سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہم جب گئے تھے جب آپ نے پوری تین لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی تو تب بارہ سے ساڑھے بارہ فیصد مہنگائی تھی آج تین گناہ مہنگائی اس سے زیادہ ہے جب آپ آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہنا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں تو ابھی تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو تین گناہ زیادہ مہنگائی کی تھی تو کیا ہوا تھا ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے ڈھائی سال پروگرام میں تھے تو اگر آپ آئے آئی ایم ایف کے کندے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اس کے اوپر کرونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی اس کی وجہ سے سپلائی لائنز ایفیکٹ ہوئی تھی جب سپلائی لائنز ایفیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی جس کو کموڈیٹی سوپر سائیکل کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا انرڈی کی قیمت تیل کی قیمت خاص طور پر اوپر چلی گئی تھی ہمارے دور میں تیل کی قیمت ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پر گئی تھی آج وہ پجتر ڈالر سے پچاسی ڈالر پر ہے تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہیں آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہیں سو سو رپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے اور کیا وجہ ہے کہ رپیہ گر گیا تقریباً سو رپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اس ملک میں سلاب آئے ہیں جس طرح ہمارے دور میں وہ وبہ آئی اس ملک میں زلزلے آئے ہیں لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے تو آج یہ جو آپ نے اس جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو عاصف ززاری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو تیس سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار لکجری فلیٹس ہیں سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وانی رہ سکتا بیٹا رہتا ہے جو کہ نو عرب پرانے اب دس عرب کا کم از کم وہ جو پروپٹی ایک بیٹا رہتا ہے وان ہائٹ پارک باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے بنامی پروپٹیز ہیں زرداری کی بنامی پروپٹیز ہیں تیس سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنے پڑتی تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گربن وہ جو زمینیں ہم وہ بیج دیں گے اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں حال یہ ہے کہ جو سو رپیہ جب سو رپیہ گرا ڈالر کے بنسبت تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی سو رپیہ دولت میں کمی آئی اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے